دیکھیں قیامت والے دن کوئی شخص اپنی ماں کو بھی نیکی نہیں دے سکتا نہیں دے گا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کے بہت عامال ہوں گے بہت نیکیاں ہوں گے مگر ان کے نیکیاں ایسے باٹھ دیے جائیں گے وہ سب حساب لینے والے آ جائیں گے یا اللہ اس نے میرا دنیا میں یہ حق مارا تھا یا اللہ اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا تھا یا اللہ اس نے میرا یہ یعنی جو بھی اس نے ایسے عامال برے کیے جو ادھر دنیا میں پھر اس کے پاس جتنے بھی عامال ہیں نیکیاں ہیں وہ سب ان میں باٹ دیا جائے گا کوئی آئے گا شکایت لے کے کوئی کیا کوئی کیا وہ سب ان میں باٹ دیا جائے گا ادھر تو ہیں اعمال نیک کیا اور کیا ہیں ادھر کوئی کرنسی تو نہیں ہے نا تو پھر وہ شخص بلکل خالی ہو جائے گا تو آپ سوچ کریں کہ ایک شخص ادھر اتنے اعمال جو تھوڑے بہت ہیں اس کے پاس وہ بھی اس کے ادھر آگے باٹھ دیے جائیں تو آپ سوچ کریں کہ اس کا پھر کیا ہوگا اللہ تو رحمان رحیم ہے مگر ہاں اللہ عز و جل کا قیامت والی دن حساب و کتاب کی ٹائم اس وقت قرآن میں ایک آیات آتا ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل کا نام ہوگا القہار القہار اس وقت اللہ عز و جل کا نام ہوگا